دوستو آج کی اس ویڈیو کا موضوع پہلے ویڈیو سے توڑا مختلف ہے لیکن آج کی ویڈیو بہت دلچسط اور سبق آموض ہونے والی ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گوڑے سے اترا اور اپنی کمرے میں جانے لگا تو دیکھا کہ سامنے علی بن سوپیان سر جکائے فریشانی کے علم میں کڑا تھا سلطان سمجھ گیا کہ کوئی گڑھ بڑھ ضرور ہے ورنہ علی بن سوپیان بڑے سے بڑے مشکل میں بھی کبھی احمد نہیں ہارتا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے علی بن سوپیان کو حکم دیا کہ میرے کمرے کے اندر آؤ علی بن سوپیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کی پیچھی سلطان کے کمرے کے اندر چلا گیا سلطان کی نشست کمرے کے بلکل دروازے کے سامنے تھی جیسی ہی کمرے کا دروازہ کلتا تھا سلطان سامنے بیٹی ہوئی نظر آتا تھا علی بن سوپیان نے کمرے کا دروازہ بن کیا اور سلطان کے سامنے جھا کر کڑا ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے علی بن سوپیان سے پوچھا اے علی کیا بات ہے تم پریشانی کی حالت میں کیوں کرے ہو علی بن سوپیان نے کہا حضور بات یہی ایسی ہے جس نے مجھ پریشان ہونے پر مجبور کر دیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے کہا بتاؤ کون سی بات ہے علی بن سوپیان بتاتی ہوئی لڑ کڑانے لگا اور اس کے آنکھ کی جھگ گئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے علی بن سوپیان کو کہا اے علی کیا تم نہیں جانتے کہ ایک مسلمان اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھگتا تم اپنا سر اٹھاؤ اور مجھ پوری بات تفصیل سے بتاؤ علی بن سوپیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی کے طرف نظری اٹھاتی ہوئی کہا حضور دمک شہر کو پتھا کرنے کے بعد ہم نے جن کمانداروں اور صفائیوں کو حفاظت کے لئے معمور کیا تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے گھر والوں ان کی بیویوں بچوں حتی کہ ان کے جانوروں تک کی حفاظت میرا زمہ ہوگی لیکن پریشانی کے بات یہ ہے کہ مسلسل کئی دینوں سے یہ خبر مل رہی ہے کہ جو کماندار اور جو جو صفائی دمک شہر کی حفاظت پر معمور ہے ان تمام کی بیوی بچ ایک ایک کر کے اپنی خیموں سے غائب رہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے جب یہ خبر سنی تو بڑا حیران ہو پریشان ہوا اور کہا اے علی تم کیا کہہ رہے ہو یہ بات تم نے مجھے پہلی کیوں نہیں بتائی تو علی بن سوپیان کہنے لگا حضور مجھے بھی اس بات کے خبر آج صبح ملے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے کہا اے علی مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ علی بن سوپیان نے کہا حضور جو جو کماندار دمک شہر کے محاصرے کے لئے روانہ ہوئی میں نے ان کمانداروں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی بیوی بچوں کے حفاظت کروں گا لیکن شاہد دشمن نے اس بار ہمارے سب سے کمزور جگہ پر حملہ کیا اور یہ ہر رات کسی نہ کسی کماندار کی خیمے سے اس کی بیوی غائب ہو جاتی ہے سخت محاصری اور صفائیوں کی موجودگی کی بوجود پتہ نہیں چلتا کہ آخر اوہ عورتیں کہا غائب ہو رہی ہے سلطان نے کہا ان تمام کمانداروں کے رہائشگاہ کس جگہ ہے تو علی بن اسوپیان نے کہا مشرقی فہاڑیوں کی قریب ایک جنگانہ گاؤ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار ہے اس گاؤ میں ان کمانداروں کی خیمے ہے اور اس کے ساتھ ایک بازار ہے جس میں اہلوک خریدوں پروخت کرتی ہے سلطان نے کہا کیا یہ وہی گاؤ ہے جس کا راستہ بازار میں سے ہے گزر جاتا ہے علی بن اسوپیان نے کہا جہاں حضور وہی گاؤ ہے جس میں ہم چند ماہ پہلے گئی تھی سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی نے علی بن اسوپیان کو حکم دیا کہ جو جو عورتیں غائب ہوئی ہیں ان کی تلاشی کے لیے سپاہی بیج دو اور تم مزید پانچ سو سپاہیوں کو دستہ تیار کرو اور اسی گاؤ اور بازار کی حفاظت کیلئے بیج دو علی بن اسوپیان نے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی کی خبر کی تکمیل کی اور پانچ سو سفاہیوں پر موجود دستہ اس گاؤ کی حفاظت کیلئے بیج دیا ایک مشہور کتاب سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی کی عظیم کارنامے میں لکھا ہے کہ علی بن اسوپیان نے ان پانچ سو سفاہیوں کے دستے میں سے اوہ سفاہی چینی جو ایک سفاہی دشمن کے دس سفاہیوں مارنے سے فہلی شہید نہیں ہوتا تھا لیکن فریشانی کی بات یہ ہوئی کہ اوہ پانچ سو سفاہیوں کا دستہ بن اغواکاروں کو نہیں رکھ سکا جو ہر رات اس گاؤں میں سے کسی نہ کسی کماندار کسی نہ کسی بڑے عہددار کی بیوی کو اٹھا کر لے جاتی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے رات کو علی بن اسوپیان کو اپنے میں کمرے میں بولایا اور کہا کہ بیس سفاہیوں پر موجود دستہ تیار کرو کل صبح ہم اس گاؤں کے طرف روانہ ہوں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی اس گاؤں میں فونچ گیا سفاہیوں نے گاؤں کے ہر طرف چاند مارا لیکن کوئی سراخ نہ ملا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی خود بازار میں گئے لیکن کوئی بھی سراخ نہیں ملا کئی بھی کسی کماندار کی بیوی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ راستہ بازار میں سے گزر کر جاتا ہے جو گاؤں میں جاتا ہے اگر اوہ اغواکار اس راستے سے نہیں گزرتے تو پھر کہا جاتی ہوں گے لیکن پھر سلطان نے دوسری طرف دیکھا کہ پانچ سو ماہر صفائیوں کے دستی کی باوجود کوئی کیسے ایک انسان کو اغواہ کر کے آنکھوں سے اجل ہو سکتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے علی بن سوفیان کو بازار کی سرائے میں بلایا اور کہا اے علی آج ایک سردار کی خیمی میں اس کی بیوی کے ساتھ میں رات گزاروں گا یہ سن کر علی بن سوفیان بڑا حیران ہوا کہ یہ سلطان کیا کہہ رہا ہے تو پھر سلطان نے بولا اے علی تم نے میرے بات کو مطلب نہیں سمجھا کہ آج کے رات میں اے کماندار کی خیمے میں گزاروں گا لیکن میں اس بات کی اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس کماندار کے عزت محفوظ رہے گی اور میں آج رات اس بات کا ضرور پتہ لگا لوں گا کہ آخر کمانداروں کی ویویاں کیسے اغواہ ہوتی ہے اور کہا جاتی ہے علی بن سوفیان نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آج کونسی کماندار کی بیوی اغواہ ہوگی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اے علی میرے ذہن میں اس وقت ایسی باکمال تدبیر آ رہی ہے جس سے مجھ پورا یقین ہے کہ اوہ دشمن اغواکار میری چھال میں ضرور فنس جائے گی پھر علی بن سوفیان نے کہا حضور لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر ان سب کے پیچھے کون ہے اور حیرانی کے بات تو یہ ہے کہ صرف بڑے اخدداروں اور کمانداروں کی بیویاہی اغواہ کیوں ہو رہی ہے اتنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے علی بن سوفیان کے طرف مخاطب ہوتی ہوئی کہا اے علی یہ سمرنال بادشاہ کے چال ہے علی بن سوفیان نے کہا حضور اوہ کیسے سلطان نے کہا کہ جب معاہدے سے میں نے اس کے ہاتھ باند دے دی جس کے تحت اوہ مجھ سے جنگ نہیں کر سکتا تو اب اوہ ایسے چالے چل رہا ہے کہ جس سے اوہ میرے سلطانت میں مزید پساد فیلا سکی اور بدنظمی فیدا کر سکی علی بن سوفیان نے کہا حضور اخر ان سب چیزوں سے اوہ کیسے کر سکتا ہے تو سلطان نے کہا اے علی جب دمش شہر کی کمانداروں کی بیویا آغوا ہوگی اور اس کی جاسوسوں کی ذریعے جب یہ بات دمش شہر کی کمانداروں تک پہنچے گی تو اوہ فریشان ہو جائے گی ان کھا دیان گھر کے طرف بڑھ جائے گی اور اس کا یہ بھی خیال ہے کہ شاہد اوہ کماندار اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر گر واپس آ جائے گی اور ایسی طرح شہر کا محاصرہ کمزور فڑ جائے گا اور بادشاہ رنال اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے گا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا علیوین سفیان نے کہا حضور اب یہ ساری بات میری سمجھ میں آگئی کہ ان تمام کمانداروں کی بیویا کیوں غائب ہو رہی تھی پھر علیوین سفیان نے کہا حضور اب ہمیں کیا کرنا ہوگا سلطان نے کہا اے علی واقعی تمام کمانداروں کے علاوہ اے کماندار کے خیمے کے گرد محافظوں کو بلکل کم کر دو ان ایسے محافظ جو کہ بلکل نہ ہونے کی برابر ہو اور جب آدھے رات کا وقت ہو تو اوہ محافظ بھی وہاں سے چلے جائے اور جب اوہ آواکار آئے گے تو باقی خیموں کے گرد سخت محافظ دیکھ کر اور اس خیمے کے گرد کوئی بھی محافظ نہ ہونے کی وجہ سے اوہ اس خیمے میں داخل ہوگی اور اسی کماندار کی بیوی کو آواہ کرے گی اور میں اس خیمے کے اندر چھپ جاؤں گا اور جیسے ہی اوہ آواکار اس خیمے میں داخل ہوں گی میں ان کو پکڑ لوں گا سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی کی یہ ترکیب علی بن سوفیان کو بہت پسند آئی اور علی بن سوفیان کہنے لگا حضور آپ کی حکم کی تکمیل ہوگی علی بن سوفیان نے جا کر اس کماندار کی بیوی کو ساری صورتحال سے اگاہ کیا اور کہا کہ آج کی رات سلطان اس خیمے میں گزارے گا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اس کماندار کی بیوی نے کہا حضور جہاں سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی خیمے میں ساتھ موجود ہو تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے شام کے وقت سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی اس کماندار کی خیمے میں چلا گیا علی بن سوفیان نے سلطان کی ترکیب پر پوری طرح عمل کیا اور جیسی ہی آدھ رات کا وقت ہوا تو علی بن سوفیان نے اس خیمے کے گرد ساری محافظ ہٹا دی علی بن سوفیان اور سلطان بھی یہ بات جانتا تھا کہ اوہ کوئی اغواکار کہی اور سے نہیں آتی بلکہ اوہ ہمارے صفائیوں میں شامل ہوتے ہیں اور وقت آنے پر اپنے کاروائی سر انجام دیتی ہے جیسی ہی آدھ رات کا وقت ہوا تین آدمی خیمے کے اندر داخل ہوئی علی بن سوفیان یہ سب چھوپ کر نظارہ دیکھ رہا تھا جیسی اوہ خیمے کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے بستر میں سوئے ہوئی کماندار کی ویوی کو ایک کالین میں لپیٹا اور وہاں سے چلے گئی لیکن ان کو نہیں فتا تھا کہ اس کالین میں اس کماندار کی ویوی کی جگہ سلطان صلاح الدین آیوبی سویا ہوا تھا ان اغواکاروں کو یہ توقع نہ آتی کہ اس کی بستر میں سلطان ہو سکتا ہے کیونکہ اوہ پہلی کئی ایسے طرح کمانداروں کی بیویوں کو اغوا کر چکی تھی جب صبح کا وقت ہوا تو اوہ اغواکار تاجیروں کے بحث میں صبح بازار میں دوسرے بازار میں جانے کے لئے روانہ ہوئی اور اسی کالین میں سلطان صلاح الدین آیوبی کو بھی ساتھ لے گئی اب علی بن سوفیان سمجھ چکا تھا کہ اوہ کس طرح رات کو اغوا کرتی تھی اور صبح کس طرح اس گاؤ سے باہر ان کی لے لے کر جاتی تھی اب علی بن سوفیان بھی ان کا پیچھا کرتا چلا جا رہا تھا اور سلطان خاموشی سے اس کالین کے اندر چھپتا اوہ تاجیر ساتھ والی جنگل میں چلے گئی اور جنگل کے بیچ میں جا کر انہوں نے ان تمام کالینوں میں سے ایک کالین کو نکالا جس میں انہوں نے سلطان صلاح الدین آیوبی کو کماندار کی بیوی سمجھ کر چھپایا تھا اور جیسے ہی اس کالین کو نکالا تو اس میں سے سلطان اس کماندار کی بیوی کے جھگے میں موجود تھا سلطان کو دیکھ کر ان تمام کو رونٹنے کے کڑے ہو گئی اور اوہ اپنے ہوش کو بیٹھے اتنے میں علی بن سوفیان نے تیرندازوں سے ان پر حملہ کروا دیا اور تمام زخمی ہو گئی پھر سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صفائیوں کو حکم دیا کہ پھوری جنگل کا چفا چفا چھان مارو جب صفائی جنگل کی تلاشی لی تو انہیں اے غار ملا جس غار میں ان آواکاروں نے کتنی ہی کماندار کی بیویوں کو وہا چھپا رکھا تھا سلطان کی صفائیوں نے تمام کمانداروں کی بیویوں کو چھڑوا لیا اور سلطان نے ان ان سے تمام راز اگلوالی اور پھر ان کے سر کھاٹ کر سلطان صلاح الدین آیوبی نے رینالد بادشاہ کو تحپے میں بیجوا دی اور ایسی طرح سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہی کی اکلمندی نے جان فرکیل کر اتنے بڑے راز سے پردہ اٹھا لیا اور نینالد بادشاہ کو شرمندہ اور حسار کر دیا